بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم صفحہ نمبر نائن سے شروع کرتے ہیں ادھر سرابی کچھ میں لیکن ملکہ پڑھوں سر جی پڑھیں بفرداتن غزا پیت الازدو انزر وستمیو واحد واحد کسنا خلاسا اربا خمسا اور یہ جو کاؤنٹنگ ہے سب مذکر چیزوں کے لئے ٹھیک ہے مونس کے لئے پھر آپ بعد میں پڑھیں گے اگرہ سوال پڑھیں سوال کی سمجھائی ہے کوئی اگرہا ہے جو تصویر کے عدد سنیاں ان کو جوڑیں اگرہا ہے جو تصویر کے عدد سنیاں ان کو جوڑیں اگرہا ہے جو تصویر کے عدد سنیاں ان کو جوڑ دوں گا اس تصویر کے ساتھ پھر اس پر ون لکھا ہے اس کو میں اس کے ساتھ جوڑ دیا اس پر تھری لکھا ہے اس کو سلاسا کے ساتھ جوڑ دیا اس را یہ آپ نے جوڑنا ہے آگے تدریب سانی رتیب کا مطلب ہوتا ہے ترتیب دو تو یہ بے ترتیب لکھیں میں آپ نے ان کو ترتیب سے لکھ دینا جیسے یہاں پر ون ہے پھر دوسرے میں آپ اس نہ لکھ دینا تیسرے میں سلاسا چوتھے میں اربا پانچرے میں خمسا تو یہ سکین شارٹ بنا کر میں سینڈ کر دینا ٹھیک ہے سارا یہ بھی آپ کا ہمارک ہو گیا آگے تدریب سالس التدریب الاول التدریب الاول جی جی التدریب الاول تبادل السوال جواب مع الزمی اللہ ما فی مسالت مسالين المثال الاول طالب اول حل انتہ باکستانی حل انتہ باکستانی حل انتہ باکستانی طالب اول سالس ماں باکستانی ناما باکستانی المثال السالس المثال الثانی دوسری مثال المثال الثانی طالب الاول الانتی بل بی کسطنطنیت الانتی باکستانیہ باکستان کسطنطنیت الانتی باکستانیہ نعم پاکستانیہ پاکستانیہ پتہ نہیں ہونی چاہیئے باپ ہے کہ نہیں ہوگی باپ کے اوپر فتح ہے بالکل ہے مصر یہ میری والی بک میں نہیں ہے لکھا ہونی ہے لیکن اب یہ جو ارکات جنہی میں یا اسے سے ختم ہوں گی ٹھیک ہے یہ تورکات اسے سے آپ نے ساری ختم کرنی ہے انشاءاللہ ٹھیک اچھا جی بتا رہا کیا ہو کہ مرد کے لیے آپ نے انتہ لگانا ہے عورت کے لیے انتی ٹھیک ہے مرد کی نیشنلٹی کے لیے یا لگانا ہے اور عورت کی نیشنلٹی کے لیے کیا لگانا ہے ہم نے نیا یا اور تا مربوطہ لگانا ہے ٹھیک ہے مرد کی نیشنلٹی کے لیے یا لگانا ہے اور عورت کی نیشنلٹی کے لیے یا بھی لگانا ہے تا مربوطہ بھی لگانا ہے ٹھیک ہے سمجھا گی اب آگے سی بندے سے سوال پوچھیں کیا تم ترکیش ہو حل انتہ ترکی جواب حل انتہ ترکی چھیک ہے تو سب کچھ نہیں کریں انچہ بولیں کیونکہ آپ کی بات بہت ہلکی ہے آج حل انتہ سب میں تو پہلے ایک دیکھتا ہوں یہاں سے نہ سوٹیں گے آپی سورے سے سوال پوچھیں حل انتہ ترکی نام نام انا ترکی چھیک ہے آگے حل انتہ مصری حل انتہ مصری حل انتہ مصری نام انا مصری حل انتہ مصری نام مصری مسریا مصری 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 حل انتہ سوری حل انتہ سوری مرد ہے حل انتہ سوری نام انا سوری حل انتی سوریت نام انا سوری نیکسٹ ٹھیک ہے جملن جملن ہاتھی کا مطلب ہوتا ہے لاؤ جملن جملے جملے لاؤ جیسا کہ مثال میں جملہ ہے یعنی کہ مثال کی طرف کے جملے آپ نے بنانے ہیں جملن مطلب شکل کے جملن جملن یہ جملہ واحد ہوتا ہے اور اس کی جملہ ہوتی ہے جملن ٹھیک ہے ٹھیک ہے تمہافظ مثال ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک اب یہ باقی ٹھیک ربنایں جملن حاضر صدیقی یا جوڑنے ساتھ ہے کہ اپنا دوست بنے حاضر صدیقی وطبیب حاضر صدیقی صدیقی ساتھ یا جوڑنے حاضر صدیقی یا طبیبہ حاضر اخی حاضر اخی حاضر اخی ہوا مخندس حاضر اخت حاضر اختی اخت کے ساتھ یا جوڑ دیں گے تو بن جائے گا اختی حاضر اختی یہی جو آیا ہے حاضر اخی یہی کیا ہے یہ کا مطلب ہوتا ہے میرا ہو سر وہ جو یہی ہے وہ آخر میں نہیں لگے گا حاضر اخی آخی آخ کے ساتھ ہم نے لگا نا انٹھانے میں آپ کو لکھ کے دکھاتا ہوں یہ دیکھیں یہ لفظ ہے کیا آخ کیا مطلب ہے اس کا آخ کا مطلب بھائی بھائی اب میں کیا کروں گا اس کے ساتھ یا جوڑ دوں گا تو بن جائے گا آخ کی کیا مطلب بنا میرا بھائی اس لفظ کا کیا مطلب ہے آخ بہن اخت ہے اخت کے اوپر دمہ ہوتی ہے یہاں پہ فتح ہے اور یہاں وہاں پہ دمہ ہے اخت کا کیا مطلب ہے بہن اختی اختی میری بہن بس ہم نے کیا کیا ہاں لفظ کے ساتھ یا جوڑ دیں اس کے آخر میں ٹھیک ہے سمجھا ہوں یہ ہی اختی ہوگا یہ بالکل یہ اختی ہے علف کے اوپر دمہ ہی ہے دمہ چین نہیں ہوئی یہاں پہ بھی علف کے اوپر فتح ہے یہ فتح چین نہیں ہوئی آپ کی سارا لفظ ہوئی رہے گا اس کے آخر میں ہم نے یا لگا دیں لیکن سار آپ نے ابھی نہیں کہا کہ ہی یا فی اختی نہیں نہیں ہی یا دیکھیں کون سالا یہ اس کے لئے بات کر رہے ہیں شی والا جو ٹھیک ہے تو یہ جملہ اس سے رہا ہوگا حاضی ہی اختی ہی یا بہم پوچھ رہا ہوں حاضی ہی اختی اور آگے پھر ہونڈی سیکھ سیکھ سیکھوں میں سار یہ ہی جو ہے یہ پوچھ رہا ہوں میں کہ حاضی ہی حاضی تو یہ ہو گیا یہ ہی جو ہے وہ کیا ہے ٹھیک ہو گیا اس کا بھی ملاب کو بتایا تم ٹھیک ہے کہاں گیا یہ ہے اس کا کیا مطلب ہے یہ اور یہ کس کے لئے اسمال ہوتا ہے مذکر کے لئے صرف یہ کیا لفظ ہے حاضی ہی ہے یہ یہ لفظ ہے حاضی ہی کیا لفظ ہے یہ حاضی ہی اس کا کیا مطلب ہے یہ عورت کے لئے بلکل مونس کے لئے تو یہ چیز ہم نے لگانی ہے حاضی ہی اختی یہ میری بہن ہے حاضی اختی یہ میرا بھائی ہے صحیح ہو گیا صحیح ہو گیا صحیح ہو گیا صحیح ہو گیا حاضی حاضی صدیق حاضی صدیق صدیق کے ساتھ یاد جوڑنا ہے یہ کی کیوں تو ہے دیکھیں صدیق کا کیا مطلب ہوتا ہے دوست 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 میرا دوست تو ہم نے کہنا یہ میرا دوست ہے اس کو اپنا بنانا ہے حاضی صدیق حاضی صدیق ہی ہوا طبیب صحیح ہو گیا حاضی صدیق عورت کے لئے حاضی صدیق ہی یہ میری صحیح ہے صحیح ہو گیا ادھر صح کے بعد یہ ایڈ ہو گیا اور یہاں کاف کے بعد یہ ایڈ ہو گیا صدیق کی بالکل اس لفظ میں ہم نے کوئی تبدیلی کی ضرورت ہی نہیں ہے بس اس لفظ کے ساتھ آپ نے یاد جوڑ دینا ان تمام الفاظ کے ساتھ یہ جو نیلے کرور سے لکھیں میں نے ان کے ساتھ یاد جوڑ دینا صحیح ہو گیا اخی اخی اور اختی 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 کوئی سوال آگے چلیں التدریب السالس ٹھیک ہے ٹھیک ہے آپ کذر یاد جو دیکھنا آنا میں ترکیہ ٹھیک ہے آنا میں ترکیہ وہ کہاں سے ہے وہ کے لئے یہ لکاوانا لفظ ہوا یہ اچھا سوریہ میں آئینا انتا غلط غلط میں آئینا انتا کا مطلب ہے آپ کہاں سے ہیں ہم نے پوچھنا ہے وہ کہاں سے ہے مین 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 کا مطلب ہے ہوا آئینا انتا دیکھیں پہلے آپ نے کہنا ہے مین پھر کہنا آئینا پھر کہنا ہوا مین آئینا ہوا وہ کہاں سے ہے مین آئینا ہوا مین آئینا ہوا مین آئینا مین آئینا ہوا مین آئینا ہوا ہوا سوریہ ہوا مین سوریہ مین سوریہ مین سوریہ مین آئینا ہیا مین آئینا مین آئینا ہوا مین آپ می کھا چھنک ہو گیا نیکسٹ ساری یہ فور کیا اربا ہے فور کو اربا کیا چاہتا ہے اتدریب رابے رابے اتدریب رابے فاتی جملاں کما فل نسال فاتی کا مطلب کیا پیادا سارا میں آتی کا مطلب ہے لاؤ بناو ٹھیک فاتی جملاں کما فل نسال المثال فدا اخیا اخی اوہ مدرس یہ آپ کام پہنچے ہوئے اسم خالد ہے سکرین پہ نظر آرہا ہے آپ کو جے جے سار سار یہ میرے پاتھ بھوک ہے اس میں آرہا ہے اچھا سیب ناکر میرے پیجے پیج نمبر تین پیج نمبر ٹویل پہ ہیں نمبر ٹویل پہ ہیں اچھا اچھا ٹھیک اتدریب رب رابے اتدریب رابے اتدریب رابے آتی جملاں کما فل نسال المثال اسم خالد اسم خلی اسم فتیجہ اسم محمد اسم فاطمہ نیکسٹ اتدریب خامس خامس اتدریب خامس آتا جملن کما فل نسال آتی جملن دوبارہ پڑھیں آتی جملن رما فل نسال سر یہ فتح کسرا اور یہ کیوں مطلب اس کے بغیر تو پڑھنا پر مشکل نہیں ہو جائے گا یہ رولز ہے نا یہ آپ کو ساتھ ساتھ رولز سیکھنے پڑھیں گے آپ کو سکھائیں گے نشاء اللہ مطلب پھر مسئلہ نہیں ہوگا کہ اس کے اوپر زیر ہے کہ زبر ہے بلکل یہ رول ہوتے ہیں پرس کیا جب بھی فتح یا کسرا ہم کسی لفظ کے ساتھ لگاتے ہیں تو ہمارے پاس اس کی ریزن ہونی چاہیے ہم بغیر ریزن کے فتح کسرا نہیں لگا سکتے دمہ جو ہے اگر دو دمہ ہوں تو وہ ہم بغیر ریزن کے لگا سکتے ہیں لیکن اگر ایک دمہ لگائیں گے تو اس کی بھی ریزن ہونی چاہیے ہمارے پاس ٹھیک ہے اب جیسے یہ جملہ ہے یہاں پہ دو فتح لگی ہوئے جمعہ لن اس کی ہمارے پاس ریزن ہونی چاہیے کیوں لگی آخر میں ٹھیک ہے اسی طرح فلم مثالی علام کے ساتھ کسرا ہے یہاں پہ کیوں ہے کسرا ریزن ہونی چاہیے ہمارے پاس پڑھیں پڑھیں المثال انا ترکی انا میں ترکی ترکی مطلب ترکی ترکی نہیں ترکی کا مطلب ہے ترکش ترکی یا کا مطلب ہے ترکی انا ترکی میں ترکش ہوں انا من ترکی یا میں ترکی سے ہوں ٹھیک ہو گئے انا ترکی انا من ترکی یا ترکی ٹھیک انا سوریہ اور میرے سوریا سوریا میرے سوریا میرے مصری انا من مصر انا من مصر انا پاکستانی انا من مصر آگے ملخص ترکیب کا مطابق ہے سمری جملوں کے جو سٹرکچرز ہیں ان کی سمری یہاں بلکھی ہوئی ہے پڑھے انا طالب انا طالب طالب انا مدرس انا مدرسة انا طبیب انا طبیب انا مصری انا آسف انا ترکی انا ترکیہ انا سوری انا سوریہ انا طالب انا طالب انا مدرس انا مدرسة انا طبیب انا طبیب انا طالب 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 میں اینا آنتا میں اینا آنتا میں نے انتہ ٹرکیہ میں نے انتہ میں نے انتہ اور materials میں بنائے ہاں 만들어 میں نے ایک پاکستان ہامینہ ترکیہ ہا من می شرے ہی سوریا ہل انتا باکستانی ہل انتا موسری ہل انتا سوری ہل انتا ہل انتی باکستانیہ ہل انتی ترکیہ ہل انتی مسریا ہل انتی سوریا نام انا پاکستانی نام انا پاکستانی نام انا ترکی نام انا مصری نام انا سوری نام انا پاکستانی نام انا ترکی نام انا مصری نام انا سوری خواہ کا مخرج کیا ہوتا ہے؟ مخرج یعنی کہ خواہ موں میں کس جگہ سے نکلتا ہے جب ہم خواہ پڑتے ہیں؟ تو یہ گلے کا جو سب سے اوپر والا حصہ ہوتا ہے نا جو موں کو ساٹھ اچھوڑا ہوتا ہے اندر گلے کا سب سے اوپر والا حصہ وہاں سے ہم پڑتے ہیں خواہ ٹھیک ہے؟ اس میں خلی خواہ تو یہ وہاں سے ہم چلو خیر ہے آگے آجیں فاہم المسموع پہ تدریب العوال پڑھیں ذرا اگلا صفحہ اگلا صفحہ 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 سمجھے یہ کچھ سوال کی سنو پھر ٹھیک ہے پھر ٹک کا نشان لگاؤ ٹھیک ہو گیا دو تصویریں آپ نے بتانی ہے کون سی تصویر ہے پہلی تصویر کو سورة الاولا دوسری تصویر کو سورة ثانیہ کہتے ہیں ٹھیک ہے فی مطلب اندر جی فی کا مطلب ہے میں اندر اچھا جی پہلے میں دو تصویریں ہیں آپ بتانی کون سی تصویر ہے تبیب سورة ثانیہ سورة ثانیہ اچھا دوسرے میں مہندس سورة ثانیہ اچھا دوسرے میں تبیبہ سورة اولا سورة اولا سورة اولا چوتھے میں مدارس چوتھے میں سورة اولا پھر پانچے میں مہندس سورة اولا چھتا ہے تالیبہ سورة اولا اگلا سوال تبیب سانیہ سورة اولا چھتا ہے جی پھلے سے ہاں جی سوال کی سمجھ آگئی ہے علامت لگانی ہے سننے کے بعد آپ مجھے بس ڈیڑ بتا دینا کونسی تصویر ہے آزا اخی پہلی عربی مختی آزا اخی یہ میرا بھائی ہے سورة الاولہ آپ نے کہنا ہے ٹھیک ہے سمجھائی ہے کچھ نہیں آئی وہ آپ نے کہا دینا ڈیریکٹ بتا دینا اس لیے میں نے اوڈی بتا دی ٹھیک ہے جی نیکس تصویر ہے انتا مدرس اچھا نمبر دین ہے انا انا مہندیسہ مہندیسہ انا مہندیسہ مہندیسہ فیمیل انجینیر ہے بالکل فیمیل سورت سانیہ نمبر چار ہے ہوا صدیقی سورت سانیہ ہی ہے تالیب سورت سانیہ حاج ہی سدیقو تھی سورت اولا نیکسٹ سمجھائی اس طرح سنو سمہ پھر دائی رکھو رکمہ نمبر فی المربی المناسب مناسب ڈبے میں وہ کہہ رہا ہے سنو اور پھر مناسب ڈبے میں نمبر رکھو ٹھیک ہے کوئی سمجھائی ہے نہیں آپ بولیں گے اور میں نمبرین کروں گا کہ کونس آپ نے بولا ہے یعنی کیا فرس کیا جو پہلا ڈیالوگ پہ تیچر بولتا ہے نا اس پر صورت نے واحد لکھ دیتا ہے وان لکھ دیتا ہے اس تصویر پہ ٹھیک ہے لیکن آپ مجھے ڈریکٹ بتا دینا علف با جیم دال میں سے ایک اپشن بتا دینا اچھا جی میں پڑھتا ہوں پھر آپ نے بھی بتانے کونس ہے من اینا انتا انا من سوریا من اینا انتی انا من سوریا ہل انتی سوریا نعم انا سوریا سیئی ہو گیا اسلام علیکم وعلیکم السلام اسمی محمد ما اسمو کا اسمی علی ٹھیک ہو گیا قیف حالکا بخیر والحمدللہ وکیف حالکا انتا بخیر والحمدللہ باب بیتر اگر دوبندین اچھا جی سوریا ٹھیک ہو گیا نہیں سوریا اینا دبیب اینا دبیب اینا دبیب اینا دبیب اسر اپسی محمد سوریا ٹھیک ہی ٹھیک ہی ٹھیک ہی چوتھی مشک سوال کو سنو ٹھیک ہے ٹھیک ہو گیا تو آپ مجھے بتانا کون سا نمبر علی بازی میں ساکھ بتا دینا الہازہ طالبن اچھا الانتہ مصری واہ الہازہ ترکی الہازی مہندیسہ الہازی مہندیسہ دال ٹھیک ہے اچھا جی پھر من این انتہ الہازہ ٹھیک ہے اچھا آپ کہاں سے ہیں بلکل پھر سوال ہے الانتی پاکستانی ٹھیک ہو گیا نیکس ٹیم انشاءاللہ مالکلام شروع کریں گے ابھی آپ اس سے کریں آپ کو ٹھیک سکھیں آپ نے